ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگایا ہوں نائی ویس کلاس ٹین فارسی کا کوششن پیپر سولف کوششن پیپر ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو کسی طرح کی آسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں یا ایڈمیشن کے رگارڈنگ معلومات حاصل کرنی ایڈمیشن کرانا ہے یا ہیلپ بک چاہیے ہیں یا نوٹ چاہیے ہیں پیڈی ایک تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر ہے اور وہ ایڈر ویڈیوز سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں جو ہے نائی ویس میں ٹین کلاس کا فارسی کا کوششن پیپر سولف کرنے جا رہا ہوں اور کس طرح سے ہوگا یہ ساری چیزیں ہم اس میں جانیں گے سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ کچھ دے رکھیں خورشیت کلنڈر دے رکھا ہے کہ بہار کا موسم جو ہے کیا ہوتا ہے بہار کے موسم نام ماہ مہینوں کے نام جہاں پہ دے رکھیں ٹھیک ہے پردون پردی یہ سارے جو ہے بارہ مہینوں کے نام ہیں تو آپ جہاں سے گئے اور یہ نام میں فصل بہار کا موسم ہے طبستان سمر کا موسم ہے پائز آٹم ہے اور زلستان یعنی سردی کا موسم یہ دے رکھیں شروع میں اس کے بعد جہاں سے پوشن ہمارا شروع ہوتا ہے پوشن ہمارا شروع میں تو پہلے کے سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبق جو ہے یہ لیا گیا ہے دزود دیو یہاں پہ اس میں جو بتایا گیا ہے ایک نیک آدمی زاہد نے ایک گائے خریدی اور گھر کی طرف چھلا ایک چور نے اس کو دیکھ لیا وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے تاکہ گائے چھرا لے راستے میں ایک دیو آدمی کی شکل میں اس کے سامنے ہو لیا چور نے اس سے پوشا تم کونوں کہا میں دیویوں ہوں اور نیک آدمی کے پیچھے جا رہا ہوں تاکہ موقع پا کر اسے مارا رہا ہوں پھر اس نے پوچھا تم اپنا حال مجھے بتا جواب دیا میں ایک بدماش اور نیک آدمی زاہد کی گائے ترانا دونوں زاہد کے پیچھے چلنے لگے رات کے وقت زاہد کی گھر پوچھے زاہد اندر چلا گا گائے کو مان دیا اور اس کے بینہ چارے کے چھوڑ دیا اور آرام کرنے لگا اور جو دوسرا والا تھا اس کی تشریح یہ ہے نام سبکھا شوخی ایک درویش فقیر گاؤں کے کنارے دروازے پر پہنچا اور اس نے اپنے گاؤں کے بڑے بھوڑوں کو دیکھا اور اس نے کہا مجھے کچھ چیزیں دور دراز خدا کی قسم میں اس گاؤں کے ساتھ ہی کروں گا جو اس نے گاؤں کے ساتھ کیا وہ لوگ ڈر گئے انہوں نے اس سے پوچھا اس کے بعد ہے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ولی یا جادوگر اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں کوئی خرابی یا بربادی پیدا ہو جائے انہوں نے اس درویش کو جو کچھ اس سے مانگا دے دیا اس کے بعد اس نے پوچھا تو نے اس گاؤں کے ساتھ کیا کہ درویش نے کہا وہاں میں نے کچھ مانگا انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں یہاں آگئے اور تم لوگ بھی مجھے کچھ نہیں دیتے تو میں اس گاؤں کو چھوڑ دیتا یہ نہیں کہ بلکل ایسے ہی لکھنا ہے تو ملتی بلتی ساتھ اب اس کے بعد جو اگلا سوال ہے آپ کا نیکسٹ قوشن جو ہے وہ یہ ہے درزل جملوں میں آٹھ سوالوں کا جواب ترجمہ کیجئے مطلب درزل جملوں میں سے صرف آٹھ جملوں کا ترجمہ کرنا یہاں پہ جو ہے بارہ دے رکھیں تو جیسے ناصر پسریست آدل پسریست آدل و ناصر پسران اند پروین دانش اموز است ریحان دانش اموز است پروین ریحان دانش اس طرح سے یہ دے رکھیں تو اس کے آٹھ کا ترجمہ میں بتایا تو آپ کو یہ رہا پہلا ہے ناصر ایک لڑکا ہے آدل ایک لڑکا ہے آدل و ناصر لڑکے ہیں پروین ایک طالب علم شاگرد ہے ریحانہ ایک طالب علم ہے پروین اور طالب علم ہے بھائی اور بہن کہاں ہیں وہ کمرے میں وہ ایک لڑکی ہے تو یہ جو ہے میں نے پورا بارہ کر دی آپ جو ہے اس میں سے صرف آٹھ کرنے کہیں گے اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ دس جیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں مطلب کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے چاہے تو تاج محل کے بارے میں چاہے ایک آیتے زورد دیو اور بانگ تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو تقریباً تینوں کے بارے میں نہیں بتا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا سب سے پہلے تاج محل کے بارے میں بت لکھتے ہیں کیا ہم تاج دے اگر کسی کے بارے میں لکھنے کے لئے آیا گا تو آپ بہت آسان ہے اردو میں جیسے لکھتے ہیں ویسی اس کو جو ہے اردو میں لکھ دیجئے گا بہت آسان ہے تاج محل کے تاج محل دنیا کی انتہائی خوب صورت دیوار میں تجھے کہ یہ ایک مقبرہ ہے جو شہر آگرہ میں واقعی اس مقبرے کو شاہ جان نے اپنی ملکہ کے لئے تعمیر کروایا تھا میں گاؤں لے جاؤں گا تم نے ایک آدمی خطو گئے اگر وہ جاگ گیا تو گائیں چھنا نہ سکوں گا اس بات پر دونوں میں جھگ رہا ہوا زاہی جاگ گیا تو پڑوسی آگا پھر چور اور دونوں کو بھاگنا پڑا آخری ہے اس میں بانگ ہر ملک میں ایک مرکزی بینک مرکزی بینک ہوتا ہے نوٹ اور سکھ کے جاری ہے ہندوستان میں ایک ایک بینک ایک عام ریزر بینک اوف انڈیا کرتا ہے بینک میں لوگ اپنا کھاتا کرواتے ہیں اور روپے جمع کرواتے ہیں جب چاہتے ہیں روپے نکال بھی لیتے ہیں بینک جمع رقم پر سوٹ دیتا ہے ہندوستان میں بہت سے بینک اور ان کی شاکہ ہیں بینک سے کرزہ بھی ملتا ہے اب بینکوں کی طرف سے ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی سہولت بھی حاصل ہے بس یہ لکھنا ہے اس کے بعد اگلا سوال لکھ سوال نمبر چار درزل افتباس کو گوش سے پڑھے اور نیچے دیئے گئے سوالات کا جواب اب یہاں پہ پیسی جاگیا ہے یہ پورا پڑھنا ہے عدامن سعادی اور یہ سارے مطلب جو جیسے ایسے کوششن آرہا ہے یہ پورا پڑھنے کے بعد پورا پڑھنے آپ یہ پھر اس کے بعد یہاں پہ چار کوششن ہیں کہ ہم یہ چار کوششن ہیں چاروں کے جواب دیکھتے ہیں چاروں کے جواب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کا جواب یہاں پہ پاکستان چین چلی لنکہ اور اس کو جو ہے پیسیج میں سے نکالنا اس کے بعد دوسرے کا جواب وہ ہے واحد درکسرت فنوز و میڈون ناران پاٹلی پتر اس کے بعد اگلا سوال ہمارا ہے پاٹوہ درز جیل میں سے صرف دو کے اپنے دو کی اپنی الفاظ میں تشریح کیجئے اس نظم کا زمان بتا ہے خدرت خدا پہلے اس نظم کو پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد نیچے بھی ہے با بھی ہے با بھی ہے اور عدیب بھی ہے اس میں پڑھنا ہے آپ کو یہ پورا عدیب بھی ہے پھر دو کی تشریح کرنے سے دو کی اس میں تین ہے جیم بھی ہے عدیب با عدیب با عدیب با انوانے خدرت خدا تشریح شیر آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کو خدا ہی نے پیدا کیا دوسرے شیر کا سورت چمکتا چاند چمکتا خدا نے پیدا درخ سبزہ پھول جیسے سوسن سیر سنبل جیسے پیر سب کچھ خدا جنگل سیرہ اور سمن خوبصورت پرندوں کو خدا نے بنا ان تمام چیزوں خدا نے اپنی خدا دوسرا عنوان مادر مہران تشریح کرنی ہے سیر میں اے میری پیاری اور مہربان ماں میری جان تجھ پر پیدا میں تیری مہربانی اور تیری محبت پاکی لئے پھر دوستو اور یارو کی محبت کس طرح بھی تیری محبت اور تیری وفا جو برا اے میری عزیز ماں تو نے مجھے زندگی بخفی میرے لئے بہت آسان ہے کہ میں تجھ پر اپنی جان قربان کر دوں اے میری اے ماں تیری خوشی میں میری خوشی اس لئے تیری رضا میں ہی خدا کی رضا ہے اگر ساری دنیا میرے لئے میرا بس چلے تو میں ان کے ترے خدموں پر نسال اس کے بعد آئیے کی تشریح میں انوان گلیان بوشتان ٹھیک اور ایک جانہ لے جانے والی چھوٹی وہ بھی نہ سکتا کیونکہ وہ جاندار جان لکتی اور اپنی جان اور ہر کسی کو پیار رہت وہ شخص سیادر و زالی میں جو ایک چھوٹی وہ بھی دوچی کرنا چاہتے کمزور شخص کے سر پر ظلم سے ہاتھ مت مار جو جو ہو سکتا تم بھی کسی دن اس کے پیروں میں چھوٹی کی ذرا عزیز اور پرمزور ہو کر گئی شما نے پروانے کے حالت پر ذرہ رحم نہ کھایا اور پروانے بڑی دیکھو خوش شما سب کے سامنے کیسے جب رہی میں نے مان لیا کہ بہت سے لوگ تجھ سے کمزور لگی تجھ سے زیادہ طاقت وادے بھی تو کوئی شما اس شعر کی تشریح کرنے کے بعد ہمارے بعد چھڑا گشن آجاتا ہے کھڑا درسی نظموں سے کسی ایک نظم کا مرکز خیال لگ فرو دون گیلے ابھی عزبوستان یا حافظ کی حالت زندہ یا تو آپ کو کسی ان دونوں میں سے ایک پہ لگ یا اس کے بار لگ رکھیں یا تو اس کی تشریح کر دو مرکز خیال لگ دو یا اس کا لگ دو اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں آتا ایک بھی آپ کو تو پھر اس کے بارے میں ہم تینوں کریں گے پیپر میں کس طرح چھڑے گا فردون کا مرکز خیال یہاں پر دکھا ہوا ہے پھر دو سی کی شہ انشاہ کی ایک نظم اس اشار میں نیکی کرنے کی اہمیت بیان گی رہی یاد داش طلبہ مرکز خیال وضاحت سے لیش گی گلوی بوستان یہ نظم شیخ سادی گلوستان سما خود اس شیر میں بتایا گا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹی جاندار پر ظن نہیں کریں یاد وضاحت کریں آپ اس کی پوری کیا کریں وضاحت کریں اس کے بعد انہان پر پارسی میں دس جملے لکھیں محید زیست ہند یا سازمان ملی المتحد یا تو اس میں سے کسی ایک پھل ہو یا پھر یہ سوال ہے کہ دس جل میں جملوں کا فارسی میں آپ ترجمہ کریں جیسے تو نے سیف کھایا میں نے پھل خرید ہم کلاس میں بیٹھے ہماری ماغبار پڑھتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو ہم ایک گھر خرید دیں گے ایران نہیں جائے گا بچوں صبح جلزی اپنے راز کسی سے نہ کہو مہیت رست پہ لکھنا فارسی میں دس جملے تو یہاں دو جملے لکھا دیں اسی طرح ہند پہ دو جملے لکھا دیں ساز مان اس پہ دو جملے یا یہ جو جملے دے رکھے جیسے انہیں سیف کھایا اس کو اس میں کرنا تھا فارسی میں تو یہاں پہ تو سیف خردی اور میں نے پھل خریدے من ہوا خرید می و خریدم اسی طرح یہ سارے پانچ یہ رہے اور آگے کے جو ہے وہ یہ رہے دس پورے ہوگا اب اس کے بعد آٹھوے سوال دیکھتے ہیں کیا ہے آٹھوے سوال کے اندر مندر سوالوں کے جواب دیکھئے لفظ خواہر یا برادر کا استعمال فارسی جملے میں کیجئے زواد آئین کو ملا کر مکمل لفظ لکھئے لفظ شمشیر غروف الگ لکھئے کتب خانہ یا لفظ کا استعمال فارسی میں کیجئے آٹھوے کا جواب آپ دیکھئے اس میں جواب سوالوں کا جواب ہے خواہر تاج میں اپنی پسند کا جملہ بنا سکتا ہے ضعیف اس لفظ کو ملا کر جو ہم نے بنایا وہ ضعیف اور اس کے اگلے کا شمشیر کتب خانہ جملہ طالبہ کچھ بنا اب اس کے بعد نوہ ہو گیا اس کے بعد اگلے سوال نوہ 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 سوال کے اندر بریکٹ میں دیئے گئے مناسب الفاظ کو خالی جگہ میں بھریے بھریف 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 گیاروہ سوال ہے نوشتن مزدر سے ماضی مطلق کی گردان مکمل کے لیے گردان کے معانی اور نمونے کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے وہ مکمل کرنی ہے آپ کو جیسے یہ نوشتم تو اس سے بنانا ہے نوشتن مزدر سے ماضی مطلق کی گردان گردان کے معانی اور نمونے کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے جیسے نوشتم میں نے لکھا اس کی تمام گردان دیکھئے جو اب یہ ہے تو اس کا یہ ہے نوشتن میں نے لکھا نوشتیم ہم نے لکھا نوشتی تم نے لکھا نوشتی تم نے لکھا نوشت اس نے لکھا نوشتنت انہوں نے لکھا پھر اس کے بعد باروہ سوال ہے باروہ سوال کے اندر تھوڑا سا باردے کے اندر جو کام دیا ہے انہوں نے وہے کہ در زیر الفاظ کی جمع بنا ہے پیدر شائر مادر پنجرہ گل ستار یا زیر الفاظ کی متضاد ہے کوئی ایک کرنا ہے فیلالمہ آپ کے ہاں پہ دونوں دکھا دیں تو ان کی جمع کیا ہے پیدر کی ہے پیدران شائر کی ہے شائران مادر کی ہے مادران پنجرے کی ہے پنجرہ اور گل کے گلہا اور ستارہ کی ہے ستارگان متضاد لکھنے ہیں مرد روز گل بزرگ تلخ سر مرد کا ہے زن اور روز کا ہے شب اسی طرح روز کا ہے شب اور گل کا ہے خار بزرگ کا ہے کوچک تلخ کا ہے شیری سرد کا ہے گرم اس کے بعد تیروہ سوال ہے کہ دس جیل میں سے چار مزدروں کے معنی بتایا اور ان کے مزارے لکھیں پاندرس خفتن گردن گفتن گیدن رفتن تیروہ گائے اس کا جواب ہے بھائی پہلے معنی بتانے ہیں پاندان پڑھنا اس کا مزارے خواہن خفتن سونا خوابت گردن کرنا گرد گفتن کہنا گرد بیدن دیکھنا بیدن رفتن جانا روی صفات ہیں اس کے بعد چودہ سوال ہیں دس جیل میں سے صفات چھاٹیں پلید بزرگ مرد لاغیر بچہ گوچہ انگرز زدہ یا دس جیل صفات کو صفات برطر میں تقدیل کیجئے شیرین زرزر تو یہ چودھوے کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بزلا ہے بزرگ لاغر کھوچہ یہ صفات ہیں اور صفات کو صفات شیرین زردرر ربتر رو در اس کے بعد جو ہے پندروہ درزیل جملوں میں سے ضمیروں کی نشان دے گئے اینہ کتاب من است ان مداد تو است پادر او در خانہ است است مان در کلاس است پندروہ کا جواب ہے جملوں میں جو زمین ڈھونڈا وہ یہ ہے اس میں ہے من دوسرے میں ہے تو تیسرے میں او چوتھے میں مان اس کے بعد سولوائے اس میں تو ہمیں یہ بتانے ہیں صحیح اور غلط مناسب جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگا ہے زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی احراب دیکھے اس کا جواب ہے دوسرا ہے بودھ کے دن کو فارسی میں کہتے ہیں چار شمبہ نیلے رنگ کی فارسی ہے آبی گلستان کے لکھنے والے ہیں گلستان کے جو لکھنے والے ہوں سعادی ہے سعادی شہری ہندوستان کی قدیم درسگاہ ہے ہندوستان کی نالندہ بلہ کے معنی ہیں چھٹے جائے ہاں اس کے بعد درزیل علامتوں میں مد کی علامت کونسی ہے مد کونسا ان میں سے تو اس کا یہ مد ہوتا نا ایسا سائیگل کو فارسی میں کہتے ہیں سائیگل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں یک چرخہ چمچے کو فارسی میں کہتے ہیں قشق قاشق نیچے دیئے گا الفاظ میں سے اسم خاص پر نشان لگا اسم خاص کیا ہے دیلی کیا ایک جگہ خاص نا اس کے بعد اس میں ہے اور حافظہ کس کا مقبر ہے تو وہ حافظ شہری ضر ضمیر منفصل پر نشان لگا ضمیر منفصل ہے براد رو اقوام متحدہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں ساز من مل المتحد دس زیر میں منفی انکار یا فعل پر نشان لگا نین و شد من صحاب نہ خردبون ان جمعے میں کون سا فعل استعمال ہوا ہے فعل ماضی بھئی نو شہروان کون تھا نو شہروان کون تھا بادشاہ تاج محل کس بادشاہ نے تعمیر کروا ہے شاہ جہاں سلسلہ ہمالیہ ہندوستان کی کس سمت میں واقع ہے شمال سلسلہ ہمال جائے فردوسی کا مقبرہ کہاں واقع توس فردوسی کا شہر نامہ ہے دس نو تو ساتھی اس طرح ہمارا ایک پشن میں بر بورا ہوا جس میں میں آپ کو سارے سوال اور جواب ات سمجھ ہے امید ہے کہ آپ کو سارے سوال ہون کے جواب سمجھ میں آگا ہوں اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں رمائی ساتھ جو رہا کوئی پروبلم پرنے میں نائیویس میں کسی بھی سبجیک میں اور دیو میدیو کے تو آپ سے